ماچس کی چار تیلیاں لے کر اس عمل کو کریں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ایک بات جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو محبوب کتنا ہی زدی کیوں نہ ہو کتنا ہی سنگدل کیوں نہ ہو اگر آپ کسی بھی شخص سے محبوب محبت کرتے ہیں وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا اس عمل کو کرنے کے بعد اس شخص کے دل میں آپ کے لئے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ پوری طرح آپ کے ہی گریت میں ہوگا یہ عمل محبت کے لئے خاص اور بہت ہی مجربترین عمل ہے اس عمل کو صرف پندرہ سال سے اوپر والے ہی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے نیچے کوئی بھی اس عمل کو نہ کرے ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے میرے بھائیوں اس عمل کے لئے نہ ہی کوئی زکاعت ہے اور نہ ہی کوئی شرائط ہے اس عمل کو میرا کوئی بھی مہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے تو چلے میرے بھائیوں میں آپ کو عمل بتاتا ہوں اس عمل کے لئے کوئی بھی زند مقرر نہیں ہے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے لیکن یاد رہے اس عمل کو صرف آپ نے رات کے وقت کرنا ہے آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنے گھر کے کمرے میں بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس عمل کو گھر کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یاد رہے آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ویسے تو اس عمل کا کوئی بھی وقت ٹائم مقرر نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے بھائیو عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے چار عزت ماچس کی تیلی لے لینی ہے ماچس کی تیلی اکثر ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے صرف چار عزت تیلی لے لینی ہے اور آپ نے اس منطر کو پڑھنا ہے منطر میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس منطر کو زبانی یاد کر لینا ہے اور آپ نے پھر اس منطر کو پڑھنا ہے عجب یا حیوش اکب بارہا عجب یا حیوش اکب بارہا آپ نے ہر ایک تیلی پر ستر مرتبہ اس منطر کو پڑھنا ہے اور ہر ایک تیلی پر ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کا نام لینا ہے یعنی جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں ہر ایک تیلی پر آپ نے اس عمل کو ستر مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہے اور ستر مرتبہ ہی آپ نے محبوب کا نام لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تیلیوں کو ایک ایک کر کے جلا دینا ہے پس اتنا ہی کام کرنا ہے انشاءاللہ تلہ اتنا کرنے کے بعد اس کردلٹ آپ بھائیوں کے سامنے ہوگا امید ہے آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گا خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ